جائن دوستو اندے ماترم شاک ٹینک کے ساتھ ہی اشنیر کے بارے میں چرچہ لگتار ہوتی ہی رہتی ہے بھارت پہ ایک ایس انسطاپکوں میں سے ایک رہے تھے اشنیر گوور شاک ٹینک میں جس طرح سے وہ وادوی واد کیا کرتے تھے باتیں کیا کرتے تھے اس کے قارن وہ چرچہوں میں آئے تھے لیکن پھر ایک کے بعد ایک کئی پرتیں کھلتی گئیں اور آج کی ریٹن بھارت پہ سے وہ باہر لیکن ابھی ان کی حال میں جو ریلیز ہوئی ہے کتاب دوگلہ پن اس کی قارن وہ کافی زیادہ چرچہ میں اور اویسی بات ہے کتاب ریلیز ہوئی ہے تو کتاب میں کافی لوگوں کے کتے چٹے بھی کھولے ہی گئے تو ایسے میں کیوں وہ ایسا ہو رہا ہے کہ اشنیر لگتار ویبادوں میں گھرے ہوئے تو جان لیتے ہیں اس ویڈیو بھارت پہ کے پور سیئو اور شاک ٹیک انڈیا میں جج کی بھومی کا نبھانے والے اشنیر گروہر ان دنوں کافی چرچاؤں میں دراصل اشنیر اپنی کتاب دوگلہ پن کو لے کر سرکھیوں مڑے ہوئے ٹوٹر پر لگتار ٹویٹ کر وہ اپنی کتاب کو انوکھا پرموشن کر رہے ہیں وہیں بھارت پہ کے سیئو سوہیل سمیر پر گمبیر آروب بھی لگا رہے ہیں کتنی چرچہ اشنیر کے اس کتاب کے نام کو لے کر ہو رہی ہے اتنی ہی چرچہ ان پر اور ان کی پتنی پر بھارت پہ کی اور سے درج کرائے گئے کیس کو لے کر بھی ہو رہی ہے دراصل بھارت پہ کے پور سہسن ستھاپک اور پرابندک نلیشک اشنیر گروہر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کتاب دوگلہ پن میں ایسے سچھپے ہیں جو بھارت پہ کے ادھکاریوں میں تہل کا مچا دیں گے اشنیر پر لگے دھانگلی اور انیمتہ کے کارن انہیں کمپنی سے بھار کر دیا گیا تھا اب وہیں اشنیر بھارت پہ کے سی ایو سوہل سمیر پر کمپنی کی سمپتی کا غلط استعمال کرنے کا آروب لگا رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی اشنیر بھارت پہ اور اس کے ادھکاریوں پر اس طرح کے آروب لگا چکے ہیں اشنیر کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کی کتاب میں کافی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگوں کی جیون میں تہل کا مچا دیں گی اشنیر گروہ نے اپنی کتاب کا نام دوگلہ پر رکھا ہے کتاب کے نام کی کہانی بھی شارک ٹینگ انڈیا شو سے ہی جڑی ہے شارک ٹینگ سیزن ون کے دوران وہ اکثر بولتے تھے یہ سب دوگلہ پر ہیں اپنی اس پنچ لائن پر ہی انہوں نے کتاب کا نام رکھ دیا ہے اور اب وہ ٹوٹر انسٹرگرام کے ذریعے اپنے کتاب کو کافی پرموٹ کر رہے ہیں ان کے دعویٰ ہیں کہ یہ کتاب بھارت پر کے عدیقاریوں کے بیجی دہشت پیدا کر دے گی اور اسی قارن ان پر کیس درج کیا گیا ہے دراصل اشنیر گروہ نے عارف لگایا ہے کہ اس کتاب کے قارن ہی ان پر کیس درج ہوا ہے ان کی کتاب میں ایسے راز شپے ہیں جن کی وجہ سے بھارت پر کے عدیقاریوں میں کھل بلی مچ گئی اور اسی قارن سے ان پر کئی کیس تک درج کرا دیئے گئے ہیں یہ کتاب کا ہی نتیجہ ہے کہ ان پر اور ان کے پریوار پر 88 کروڑ روپے کے گورن کا کیس درج لگایا گیا ہے اشنیر نے بنا بھارت پر ایک نام لیا ہی کمپنی اور عدیقاریوں پر جم کر بھلاز بھی نکالی ان کی کتاب کو لے کر وہ روز کچھ نہ کچھ ٹویٹ کر رہے ہیں جب ان سے ایک یوزر نے کتاب کی فری کاپی مانگی انہوں نے لکھا کتاب تو پہلے ہی آگئے تھی یہ کیس تو اس لئے آئے کیونکہ کتاب سے سب ہل چکے ہیں انہوں نے لکھا کہ سچ کو بس کچھ قدم کی دوری پر ہے اب امیزون پر تتکال ڈیلیوری پر سچا ہی اپلوبد انہوں نے لکھا کہ جس کتاب نے دھمال مچایا ہے اسے تو پڑھنا بڑتا ہے اشنی گلوگر نے لکھا کہ جس بھارت پہ کو میں نے بنایا ہے سی او سوہیل اس کے پیسے کو سوہیل اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہیں کمپنی کا پیسہ آسٹریلیا اور ٹی 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 میچ دیکھنے پر خرچ کیا جا رہا ہے کمپنی کا گروہ تو ہوا نہیں لیکن اپنے ایشو آرام پر اس کا پورا خرچہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کافی بڑے الزام ہیں جو کہ اشنی گلوگر نے لگایا ہے اور یہ الزام ایسے بھی نہیں ہے جن کو کتنی آسانی سے چھکلایا جا سکے تو یہ دونوں ہی پارٹیز کے لیے کافی اسمنجس کی ستھی بن چکی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا اب جو بھی کچھ حالات ہیں وہ سبھی کے سامنے تو ایسے میں سیدھی سی بات ہے دکت پریشانی تو سبھی کو ہونی لیکن اگر یہ آروپ صحیح ثابت ہوتے تو اوویسی بات ہے کتاب تو بکے گی بکے گی لیکن اس پورے معاملے میں کئی سارے موڑ آر آ جائیں کیونکہ اشنی گروہر کو ان کی ہی بنائی ہوئی کمپنی سے باہر کا راستہ دکھائے گے نیرے سوڈیو دلالت نای جائیں سوی بات